بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ہیر ہریر سے ہوں گے اور موج مستی میں ہوں گے تو جناب میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں ہیر ہریر سے ہوں تو یہ صبح سات بجے کا ٹائم ہے اور ہیدر کے پاس جو بھی گاڑی ہے اسی ایکسائیٹمنٹ میں وہ پوری رات ٹھیک سے سوہ نہیں پایا اور وہ صبح صبح سات بجے اٹھ کے گاڑی پہ پیٹ گیا بچے ایسے ہی کرتے ہیں ایک دن کھیلتے ہیں اور اس کے بعد بلکل بھول جاتے ہیں تو جناب ناشتہ کرنے کے بعد میں اپنے کپڑے ہستری کرنا شروع ہو گئی تھی میں نے سوچا کپڑے چینج کر لوں تھوڑا سا ٹائم ہے تو کام والی صفائی وغیرہ کر گئی تھی پھر میں اٹھی تھی کپڑے میں نے ہستری کیا تھے اور پھر چینج کرنے کے بعد پھر میں کیچن میں گئی تھی میں یہ نا سکوچ برائٹ والے سپانچ یوز کرتی ہوں شیلپ کلیننگ کے لیے یہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور اتنا اچھا موشٹر ایبزورپ کرتے ہیں تو جو میں شلپ وغیرہ کی اور چولے کی صفائی ہے نا وہ اسی سے کرتی ہوں تو مجھے لگ رہا تھا تھوڑا دبے گندے ہو گئے ہیں تو میں ان کو پر سے ساپ کرتے تھا سائیڈ پر رکھ رہی تھی تو جو مضامل ہیں نا ان کو پاوڈر ملک کھانے کا کبھی کبھی دل کر رہا ہوتے تو وہ مجھے بتائے بغیر کیچن میں آتے اور آرام سے دبے کو کھولتے ہیں اور اس میں سے کھانا شروع کر دیتے ہیں اور اتنا زیادہ میس کر دیتے ہیں جس کا حساب نہیں ہر چکہ پاوڈر ہی پاوڈر ہوا ہوتا ہے تو یہ جناب ایک تو شلپ اچھے سا ساف ہو گیا اب دوسری طرف میں میں جاتی ہوں میں نے چولہ ساف کرنا ہے کیونکہ میں نے فوجہ کو کہتی ہوں کہ چولہ تم رہنے دیا کرو کیونکہ اس میں میں فوائل لگاتی ہوں تو پھر وہ جو فوائل ہے نا اس کو ری یوز کر لیتی ہوں چار پانچ دن یہ میرے آرام سے نکال جاتی ہے کیونکہ یہ زیادہ کوکنگ کا کام ہوتا ہے نا تو اس وجہ سے ورنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں لگا کے دو دو ہفتے چھوڑ دیتے ہیں تو ان کا ساف رہتے ہیں لیکن میرے یہ کہ ہر روز میں نے کوکنگ کرنی ہوتی ہے اس کے اوپر تو پھر مجھے چار پانچ دن کے بعد پھر چینج کرنی پڑ جاتی ہے شمینین اپنا سٹریس لیول کم کرنے کیلئے یوٹیوب شروع کیا تھا اور جب آپ یوٹیوب شروع کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو سٹریس لیول ہے نا وہ تو ڈبل ہو گیا ہے تو کچھ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تو کل میری ایک فیملی فرینڈ ہے ان کی کول آئی وی اور وہ مجھے کہنی ہے آپ تو بہت زیادہ پیسے کم آ رہی ہیں اب تو تو میں یہ سوچ رہی تھی میں نے کہا کہ یہ بہت اچھا کام ہے پلیز آپ بھی شروع کر دیں کیونکہ جب آپ یہ کام شروع کر دیتے ہیں پھر تو آپ کے دماغ میں اور کچھ آتا ہی نہیں ہے تو ایسی عورتوں کو میری سجیشن ہے جو فارغ فقت میں بیٹھ کے نا اتنا کچھ سوچتی رہتی ہیں گن بلا سا تو وہ سب یہ شروع کر لیں تاکہ آپ کو دوسرا کی ڈالرز کی تھی فکر نہ ہو آپ اپنے ڈالرز کمانا شروع کر دیں یار اور ویسے بھی نا میں عورت کے کمانے پر اور اس کی کمائی پر کچھ حاصل یقین نہیں رکھتی کیونکہ شاید عورت ہی کمائی میں برکت ہی نہیں ہوتی اللہ ہم سب کے شہروں کو زندگی دے سہر دے جو بغیر ماتھے پر شکن لائے ہر جائز ناجائز ہماری ہوا اشارت پوری کر دیتے ہیں اور ہمیں کوئی فائننشلی سٹریس نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں جناب میں انڈے رکھ رہی ہوں جو کہ آج لے کر آئے تھے فزار سے میں نے کہا بچوں نے ایک تفعہ شوپر کینشنا اور سارے ٹوٹ جائیں گے تو اس سے پہلے میں سنبھال دوں تو جناب آج میں نے ڈیسائٹ کر لیا کہ آج میں نے سوپ بنانے اور جٹ پٹ والا سوپ بنانے بغیر چکن کی سوپ بنانے جو کہ مشروع سوپ ہوگا یہ جب آپ سوپ ٹرائے کریں گے نا یقین کریں آپ مجھے دعائیں دیں گے پانچ منٹ بھی نہیں لگتے سوپ کو تیار ہونے میں بلکل پانچ منٹ سے بھی کم شاید نہیں نہیں شاید میں ایک سائٹ پر میں زلزادہ ہی بول گئی ہوں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کر لینا پانچ منٹ تو بہت ہی کم ہے تو اس کے لئے آپ کو ہسپے ذائقہ شملہ مرچے چاہیے آپ کسی بھی کلر کی لے سکتے ہیں میں یہاں پر گرین لے رہی ہوں ٹھیک ہے ہمیں پسی ہی پڑی تھی میں نے کہا اس سے کام جلا لیتے ہیں تو یہ بلکل فائن چاپ چاپ کرنی آپ نے یہ بڑے پیسیز نہیں کرنے ورنہ وہ بڑا بڑا ذائقہ لگتا ہے سوپ میں جتنے فائن پیسیز ہو سکے اتنے آپ نے اس کے فائن پیسیز کرنے چاپ کر دینا ٹھیک ہے تو یہاں دیکھیں میں پہلے لمبی سٹرپس کٹ رہی ہوں اس کے بعد میں اس کو چاپ کر رہی ہوں تو اس طرح سے کر کے میں نے یہاں پہ دو شملہ مرچے لی ہیں تو اب میں اس میں دو گاجریں ڈالوں گی گاجروں کو بھی پہلے میں نے لمبے لمبے قدلے سے کٹے ہیں اور اس کے بعد ان کو بلکل سٹرپس میں لمبے لمبے سے کٹ کی اور میں نے اس کو پھر سے جیسے شملہ مرچیں چاپ کی ہیں اسی طرح سے گاجریں چاپ کی ہیں گاجر کا سائز بھی آپ کا بہت زیادہ چھوٹا ہونا چاہیے جو بڑے چنکس ہوتے ہیں وہ سوپ میں بلکل اچھے نہیں لگتے وہ جب آپ کے موں میں بڑے بڑے چنکس آ رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کو لٹلی جو بھا رہے ہوتے ہیں تو اس پر اس آپ کو کوشش کرنا ہے کہ بلکل چھوٹے چھوٹے فائن پیسیز کریں تو یہاں پر میں نے دو چھوٹے سائز سی گاجریں لے لی ہیں اگر آپ کو بڑے سائز سی گاجر ہے تو آپ وہ ایک لے سکتے ہیں اور آپ اس میں آلٹینیٹیو بھی کر سکتے ہیں بند کو بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں اور کوئی ویجٹیبل مطر ڈال سکتے ہیں تو جتنی سبزیاں آپ چاہیں اور جتنی کونٹرٹی میں چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی ہارڈن فاسٹ رول نہیں ہے اب میں نے چھوٹا سا پین لے لیا اس میں 3-4 ٹیبل سپونز اولیو وائل ڈالوں گی اولیو وائل اس لئے ڈالوں گی کیونکہ اس کا اتنا زیادہ ارومہ نہیں ہوتا اور اس میں گارلک ساتے کر لوں گی اور یہ میرے پاس نا مشرویمز ہیں یہ سن ڈرائیڈ مشرویمز ان کو میں نے تھوڑا سا پانی میں بھگو کے رکھا تھا تاکہ یہ تھوڑا سا نرم ہو جائیں ہلکے سا نرم ہو جائیں گے باقی جو ہے وہ جب سوپ میں ڈالیں گے اور یہاں پہ جو مشرویمز میں نے سوتے کر رہی تھی اس کے اندر میں نے تقریبن ہوف کپ سویا سوس ڈالا تھا اور جو کیلٹس ہیں وہ میں ڈال دیا اچھا جو گاجر ہیں وہ اپنے پہلے ڈال لیا ہے کیونکہ تھوڑا سی ہارڈ ہوتی ہیں اس وجہ سے تھوڑا سا اس کو ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے اور میٹھی گاجر ہیں اس وجہ سے میں اس کو سویا سوس کا جو ڈنس مکچر ہے اس کے اندر ڈالیں تک کہ تھوڑی سی نا یہ سیوری سی ہو جائیں تو اب تیاری کر لیتے ہیں جو ہم نے پانی رکھا ہے اس کی کیونکہ ہم اس میں چیکن نہیں ڈال رہے ہیں تو ہم اس میں کافی زیادہ چیکن سٹاک ٹائپ چیزیں ڈال لیں گے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ ایک سٹاک کیوب ڈال دیا ہے اس کے بعد نا یہ جو نوڈلز ہوتے ہیں نا جو عام سے بچے کھاتے ہیں نوڈلز ان کے جو ٹیسٹ میکرز ہوتے ہیں وہ میں نے تین لے کے چیکن فلیور میں وہ میں نے ڈال دیا ہے اس سے بہت زیادہ مزے تارٹ سا ٹیسٹ آتا ہے بشاک اب چیکن نہ بھی ڈالیں اس لئے میں آپ کو کہہ دوں جھٹ پر سوپ ہے کیونکہ اس میں اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی نا پہلے آپ کو چیکن پہلے اس کو براؤن کرنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد آپ کو چیکن سٹاک نکالنا پڑتا ہے تب جا کے آپ یخنی کی بیس تیار ہو دیا ہے تو اس طرح سے آپ ٹیسٹ میکرز کے ساتھ اپنی یخنی کی بیس تیار کر سکتے ہیں اتنہ ہیلڈی تو نہیں ہوتا لیکن چسکے کے لئے بلکل ٹھیک ہے تو پھر جب ہم نے مشہومز اور کیرٹس کا ایک مکسٹر بنایا تھا نا وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تھوڑا سا اس کو پکائیں گے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ مشہوم جو ہیں وہ سن ڈرائیڈ مشہوم سے تھوڑے ہارڈ ہیں تو وہ تھوڑے سے ٹھیک ہو جائیں گے سوفٹ ہو جائیں گے تو اس لئے ہم اسے پکائیں گے تو یہاں پہ میرے پاس وہ وینگر والی چلیز ہیں اس کا میں نے تھوڑا سا ایک چمچ لے کر تو اس کا جو پانی ہے نا وہ جو پریزرپٹیو ہوتا ہے وہ اس میں ڈال دیا ہے اور پھر میں نے آلیڈس لی ہے وہ میں نے تین چمچیں بھر کے ڈال دیا ہے یہی ٹیبل سپونز میں ڈال دیا ہے اور ایک دو چمچیں اس کا جو پانی ہے نا اور بچ تھوڑا سا ہمیں اورگینو ہو جائے آپ کے پاس جا تھائم ہو جائے وہ آپ تھوڑا سا سپرنگل کر دے اسے پہ بڑے مزیدار سے اس کو شبو آ دیا ہے تو یہ ہوگی ہماری بیس تیار ہوگی ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ تین انڈے لی ہیں اس کی صرف سفیدی ہے زردیاں آپ ڈال سکتے ہیں لیکن وہ ایک سمیل سے آنے شروع ہو جاتی ہے سوپ سے آپ نے صرف سفیدی لینی ہے اس کا ریزلٹ بھی بہت اچھا آتا ہے ریسٹرین سٹائل ریزلٹ آتا ہے اس کا اب اپنے تری ٹو فور ٹیبل سپونج ہیں وہ کون فورڈ ایک چیز میں ڈالیں ایک کپ یا گلاس میں اس کے بعد آپ نے اس کے اندر پانی ڈال لیں تھوڑا سا تاکہ وہ مکس ہو جائے اس میں اچھا سا اس کو مکس کر کے تو وہ سوپ میں ڈالیں گے اسے کیا ہوگا کہ سوپ ہمارا گاڑا ہو جائے گا اف اللہ ابھی جب میں وائی صرف کر رہی ہوں اتنے مزیدار موسم ہوا گا ہے بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی اسلامبادولی سائٹ پہ سب پر دس والا موسم ہو گا ہے تو یہاں پہ ہم نے تین بریڈ سلائسز لے لیا ہے یہ سینوش بریڈ لیا ہے آپ پہ چھوٹے سلائسز بھی لے سکتے ہیں وہ آپ کے مرضی ہے کہ آپ نے کتنے کروٹونس بنانے سے تو میں اس کے ایجیز وغیرہ کٹ لیا ہے ایجیز کے ساتھ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ تھوڑے پریزنٹبل نہیں لگتے تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ کھنگی اس سے پہلے میں تھوڑا سا اس پر اوئل اوئل لگا دیا ہے تھوڑے تھوڑے سے اولیو اول سے کور کرنے اور پھر میں اس کو ائر فرائر میں رکھتوں گی یہ اچھی طرح سے براؤن ہو جائیں گے اور پھر ہم اس کو نکالیں گے تک کہ میں دو سے تین میٹ لگیں گے تو جو باقی چیزیں تھی نا جو ہماری کونس تھے اور کیپسکم جو ہم نے کار دی تھی وہ کیونکہ یہ چیزیں جلدی گل جاتے ہیں اس پر جیسے ہم بلکل لاسٹ میں اس کو ڈالیں گے اور ایک دو بالیاں دیں گے تو اس کے بعد ہم اسے کورن فلور ڈالیں گے جو ہم نے مکس کیا تھا پانی میں اس طرح سے ڈالنے تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ کتنا تھک ہو گیا ہے یہ نا کہ آپ ایک دم سے کورن فلور ڈال دے آپ کا جو سوپ ہے وہ شدید تھک ہو جائے اور پھر آپ کو دوباروں سے پانی ڈالنا پڑے گا اس پر اسے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تو وہ بلکل ٹھیک اس کی انسسٹنسی رہ گی اب یہ دیکھیں بلکل میں آرام نام سے ایگ وائٹس ڈال رہی ہوں وہ اس وجہ سے کیونکہ پھر اس کے لمبے لمبے سے جو کتلے بنتے ہیں جو ریسٹرنٹ سٹائل ہوتا ہے تو اس ٹائپ کا بنے گا آپ نے اس کو ٹین ٹو ففٹین سیکنڈس بلکل نہیں ہلانا ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد جب آپ ہلائیں گے تو یہ دیکھیں کتنے مزیدار سے لمبے لمبے ایکس کی سٹریپ سا رہے ہیں تو یہ بلکل ریسٹرنٹ سٹائل لگ رہا ہے جیسے اور ریسٹرنٹ میں جب آپ یہ سیف سوپ ہی کھانے جاتے ہیں مشہوم سوپ تو ہی آپ کو کافی زیادہ ایسپنسیف پر تک گھر میں آپ اتنا ایک نومکل بنا سکتے ہیں اتنا جھٹ پٹ کیا کی سوچ ہے تو آپ اس میں ایسے کر سکتے ہیں جو ابلے وے انڈے ہیں اس کے اندر وہ بھی ڈال سکتے ہیں یعنی بلکل بعد میں ڈالنے ہیں جب آپ سرپ کر رہے ہوں گے تب اپنے ابلے وے انڈے ڈالنے ہیں اس سٹیج پر تو بلکل دیش کی میں تو بلکل نہیں ڈالنے ہیں ورنہ وہ ایک عجیب سے سمیل آنا شروع جائے گے تو جناب یہ دیکھیں ہمارے سوپ کی فائنل لک اور یہ اتنا مزدار یمی سا لگ رہا ہے تو میں نے سوچا ایک دو بارشیاں ہونے کی دیر ہے اور سردی تو بھاگ جائے گی تو سردی کے بھاگ میں سے پہلے میں ایک دو سوپ بنا لوں کیونکہ پھر وہ ہوتا ہے گھر میں کوئی کھانے والا ہی نہیں ہوتا تو پھر آپ کس کے لئے اتنی زیادہ چیزیں بناو تو پھر میں نے کافی سارے سوپ بنایا تھا اور پھر میں نے دو تین گھروں میں بھی دے دیا تھا تو اچھا لگتا ہے جب آپ کوئی چیز بناتے ہیں تو آپ جب کسی کو دیتے ہیں پھر وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں تو مجھے تو بہت مزا آتا ہے تو یہاں پھر میں نے اپنے لئے ایک باؤل میں سوپ نکالا تھا آپ دیکھیں کتنے مزیدار لگ رہے نا تو بلکل یہ نہیں لگ رہا کہ گھر میں سوپ بنا ہوا ہے تو اچھا آپ سوچیں ہوں گے کہ وہ ان کا کیا کیا تو یہ ری بریڈ دیکھیں کتنے مزیدار سے کروٹونز بنیں یہ نا اکثر کافی اچھے فینسی ریسٹورنٹس میں ایسے ہوتا ہے کہ جو سوپ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ اس میں بیگ میں مل جاتے ہیں آپ کو آرام سے لیکن میں گھر میں بنا لیتی ہوں مجھے زیادہ ہینڈی لگتے ہیں بھی کوئی فریش اکروٹونز کا بھی اپنے ہی مزا ہوتا ہے تو اس کو اپنا سوپ کے ساتھ کھائیں آپ کو شدید بھلا مزا آئے گا اور یار پلیز جب آپ کو میری ریسپی ٹرائے کرتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائے کریں کہ آپ کو کیسا لگا کوئی فیڈبیک تو دیا کریں ابھی تو بلکل نیا نیا کام ہے اور موٹیویٹ ہونے کے لیے موٹیویشن کے لیے آپ کے فیڈبیک کی شدید ضرورت ہے تو اب یہ رات کا وقت تھا تو میں نے سوچا ایک ہانڈی بنا لوں تو پھر میں نے سوچا کہ چکن کرائی بنا لیتی ہوں یہ بھی بلکل چھٹ پٹ ریسپی ہے آپ نے چکن کو کرائی میں ڈالنا ہے اور اس کو تھوڑا سا براون کر لینا ہے اسی تیل کے اندر جتنے تیل میں آپ نے چکن کرائی بنانی ہے اسی میں آپ نے اس کو براون کر لینا ہے اور پھر پانچ سار ٹومیٹو جو ہم نے پیوڑی بنائی ہے اس کی وہ اس میں ایڈ کر دیں گے ہم لوگ پھر تھوڑا سا ہلانے جلانے کے بعد آپ اس میں ہسپے ضرورت ہسپے ضائع کا نمک ڈال دیں گے اور اس کے بعد تھوڑی سی ریڈ میچ زیادہ ریڈ میچ نہیں ڈالنی بلکل تھوڑی سی اور ہاف ٹی سپون ہم نے ہلدی ڈال دی اور ایک ٹی سپون ہم نے بلیک پیپر ڈال دیا بس that's it صرف یہ مسالہ جائیں گے اور اس میں کوئی بھی مسالہ نہیں جائے گا اور انڈ پہ نا جب بنائی کا بلکل انڈ کا ٹائم ہوگا تو میں نے اس میں دو چمچ لسن پاودر ملا دیا تھا بس کوئی اور مسالہ نہیں تقریبا جب بنائی انڈ ہو گئی تو پھر میں نے اس میں تین چارج سبز میچیں وہ بلکل فائن چوب کر کے ڈال دی کیونکہ میں نے آپ کو پتہ سپائس لیول بہت زیادہ کم رکھا ہے تو اس وجہ سے جو گرین مرشوں کی ایک مہک ہوتی ہے نا جب وہ بنائی کے وقت آ رہی ہوتی ہے تو وہ بہت مزے کے لگتی ہے کمپلیمنٹ کرتی ہے کسی بھی کڑائی کو تو یار آج کے بلکل میں نے کوشش کی ہے بہت زیادہ بلکل کوشش کی ہے کہ بہت چھوٹا سا بناؤں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اٹھارہ بیس منٹ کے ولوگ سے نا عوام بڑی پرشان ہو جاتی ہے تو پورا ولوگ دیکھا کریں مجھے ہوشی ہوتی ہے اور فیڈبیک لازمی دیا کریں موٹیویشن کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے بری لگے اٹلیس بتایا کریں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ کمی ہے یا کچھ سجیشن کی ضرورت ہے تو وہ بھی لازمی دیا کریں کیونکہ میں نے بھی بلکل نیا یوٹیوب شروع کیا ہے تو مجھے آپ لوگ کی پسند نہ پسند کا اندازہ تب ہی ہوگا جب آپ لوگ بتائیں گے تو یہاں پہ تقریبا ہماری کڑائی بلکل تیار ہو چکی ہے اب میں اس میں کورینڈر ڈالوں گی جو گرین کورینڈر ہوتا ہے تو یہ آپ کو یاد ہے کہ فوجیا تین پیکٹس لے آئی تھی اور میں نے فریز کر کے رکھ دیئے تھے تو یہ دیکھیں کتنا فریش ہے بلکل گرین کلر ہے اس کا بلکل کلر ہراب نہیں ہوتا ہے اس میں زی بلوک بیڈز میں آپ اس کو سالوں یوز کر سکتے ہیں یہ اپنی اصل شیپ میں رہے گا تو اند پہ کیا ہے نا کہ میں نے تھوڑا سا اس میں دھنیا ڈال دیا بس یہ ہوگی ہماری کڑائی بلکل تیار یہ اتنی جھٹ پٹ کڑائی ہے نا اور سب کو اتنی زیادہ پسند آئی گی آپ کے مہمانہ بھی آکے بیٹھے اور دس منٹ کے بعد پندرہ منٹ کے بعد آپ نے ان کو کھانا سرف کر دیا یہ اتنی جلدی کڑائی بن جاتی ہے تو جناب ویلوگ اینڈ کرنے کا ٹائم آ چکا ہے تو ملتے ہیں ایک نئے ویلوگ میں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں ہوش رہیں آباد رہیں سب کو ہوش رکھیں اپنا حیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں تب تک کے لئے حدا حافظ